موسیقی جمعہ چوبیس مئی سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارے بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی ویلہ کئی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بولان میں تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنی پر حملہ ایک اہلکار حلاق ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کر لی افغانستان کابل اور کندار میں بم دھما کے ایک شخص حلاق درجن و زخمی زخمیوں میں بلوچ پناہ گزین بھی شامل کوئٹا کے نوائی علاقے پشتون آباد میں مسجد میں دھما کا تین افراد حلاق متعدد زخمی بلوچستان مختلف علاقوں سے تین افراد ریاستی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ فدائی حمل بلوچ کا والد شامل کھولو سے ریاستی اداروں کا گولہ و بارود برامت کرنے کا دعویٰ فدائی اصد بلوچ کے بھائیوں سمیت چھ لاپتہ افراد بازیاب بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد حلاق گیارہ زخمی خیبر پختون خواہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ اور ہلاکتیں حضب الاحرار نے ذمہ داری قبول کر لی بھارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد بی جے پی کا حکومت تشکیل دینے کا اعلان انتخاب میں کامیابی پر نرندر موڈی کو راہول گاندی اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی مبارک بات پاکستان جب تک دیشتگردی کو خارجہ پالسی کے طور پر استعمال کرے گا اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے بریکزٹ ڈیل کی ناکامی پر برطانوی وزیر اعظم تریسہ میکہ مصطافی ہونے کا اعلان خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی حکیم بلوچ بلوچستان کے علاقہ بولان میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا ہے فورسز پر حملہ بولان میں مارگٹ کے علاقے پیر اسمائل میں شاہمیر لٹ کے مقام پر اس وقت کیا گیا ہے جب وہ تے لوگے اس تلاش کرنے والی کمپنی کی افاظت پر معمور تھے حملے میں فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے بولان میں پاکستانی فوجی اہلکار کو حلاق کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعیرات کے روز بولان میں مارگٹ کے علاقے پیر اسمائل میں شاہمیر لٹ کے مقام پر پاکستانی فورسز کے ایک اہلکار کو اس وقت سنائی پر سے نشانہ بنا کر علاق کیا جب وہ تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر معمور تھا جین بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں کسی بھی استحصالی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا مارگٹ سمیت بولان کے دیگر علاقوں میں پاکستانی فوج دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر استحصالی منصوبوں پر کام کرنا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے پاکستانی فوج آپریشنوں کے ذریعے عام آبادیوں کو نشانہ بنا کر مذکورہ علاقوں سے لوگوں کو بے دخل کر رہا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار کے ایک پوش حلاقے میں ہونے والے ایک ریموٹ کنٹرول بم دماکے کے نتیجے میں دس افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں بلوچ معاجرین بھی شامل ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ابتدائی اطلاعات یہی تھے کہ عملے کا نشانہ بلوچ معاجرین تھے لیکن دوسری جانب افغان سیکیورٹی ذرائع نے ابتدائی تحقیقات کے بعد بتایا ہے کہ دماکے کا حدف بلوچ معاجرین نہیں بلکہ افغان خفیہ ادارے اور کندہار شہر کے سابق انچارج زائر شاہ کا گھر تھا اور دماکہ خیز مواد بھی انڈی ایس آفیسر کے گھر کے باہر رکھے گئے تھے کندہار پولیس سربرا تادین خان اچکزئی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ دماکے کا حدف افغان خفیہ ادارے کے سابق آفیسر ظاہر شاہ کا گھر ہی تھا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں رحمانیہ مسجد میں جمعہ نماز کے دوران زوردار دماکہ ہوا ہے جس میں تین افراد ہلاک اور بھی اس کے قریب زخمی ہوئے ہیں جن میں سے اکثریت کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے کیچ کے علاقے نودز میں شہید فدائی حمل فتح کے گھر پر دعویٰ بول کر اس کے والد فتح محمد بلوچ اور اس کے چچازاد بھائی نصرت کو حراست میں لے کر لاپتا کر دیا ہے نصرت بلوچ کم سن اور طالب علم ہیں جو کراچی میں زیر تعلیم تھا کیچ ہی سہتلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج نے شہید فدائی کچکول بلوچ کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے تاہم کسی قسم کی گرفتاری کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز نے لس بیلا کے علاقے اب چوکی سے ایک طالب علم کو عراست میں لینے کے بعد لاپتا کر دیا ہے جس کی شناخت عمران ولد ماسٹر صدیر کے نام سے ہوئی ہے جو شاپک کیچ کا ریائیشی ہے عمران بلوچ کراچی یونیورسٹی میں طالب علم اور دل کا مریض ہے پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کوہلو سے بڑے پیمانے پر اسلا برامدگی کا دعویٰ کیا ہے فورسز کے مطابق کوہلو کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اسلا برامد کیا گیا ہے جن میں ایک ال ایم جی پسٹل اور دو سو ستر راؤنڈ سمیت تین ار پی جی اور بڑی تعداد میں راؤنڈ برامد کی گئی ہے گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے بلیدہ میناس سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شہید اسد کے بھائی بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں جنہیں دو روز قبل ریاستی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر لاپتہ کیا تھا دوسری طرف تجابان سنگاباد سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے کمبر ولد مراد چار شمبے ولد محمد بخش سخی ولد کریم بخش بھی بازیاب ہو گئے ہیں کمبر کو چھے اپریل جبکہ چار شمبے اور سخی کو فورسز نے سولہ اپریل حراست بعد لاپتہ کیا تھا جل مکسی کے گھوٹ اکبر خان لانڈی کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے گوہرام سارگانی مکسی کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے بسیما میں بارش کے باعث گاڑی الٹنے سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے جو خاران کا ریائشی ہے زخمی شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے مستنگ میں مین شارہ پر بارک ٹاپ کے مقام پر خاران سے کوئٹ آنے والی مسافر کوچ الٹ گیا ہے جس میں دس مسافر زخمی ہیں زخمیوں کو شہید نواب غوث رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جیکب آباد میں مشہور اداکر ایوب کوسو کے بھائی سویل کوسو نے گریلو تنازع پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مسجد میں بھم دماغہ ہوا ہے دماغہ کابل شہر میں تقوی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہوا ہے جس میں ملک کے نام اور شخصیت مفتی سمیولہ ریحان جانبہق اور دیگر سولہ سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ ہوا ہے دماغہ کے نتیجے میں متعدد اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے دماغہ کے بعد ہلاک اور زخمی ہونے والے علکاروں کو میران شاہ ایف ٹی سی اسپتال منتقل کر دیا گیا دماغہ کے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حسب الحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زائی نے قبول کی ہے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے الیکشن جیتنے کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کے سلسلے میں نریندر موڈی نے آج نہیں قابینہ کے حوالے سے پارٹی کے سینئر رہنماوں سے مشاورت کریں گے واضح رہے کہ بی جے پی نے متعدد ریاستوں میں کلین سویپ کیا ہے بی جے پی کے اتیاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے تین سو پچاس سے زاہد نشستیں حاصل کر رکھی ہیں کانگریس پارٹی کے صدر رہول گاندی نے بی جے پی اور وزیر آزم نریندر موڈی کو لوگ سبا انتخابات جیتنے کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہندوستان کے عوام نے فیصلہ سنایا ہے کہ نریندر موڈی وزیر آزم بنیں گے اور ایک ہندوستانی کے طور پر میں ان کا پورا اترام کرتا ہوں انہوں نے دلی میں کانگریس کے صدر دفتر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انتخابی ریلی میں کہا تھا کہ عوام مالک ہے اور مالک نے آرڈر حکم دیا ہے تو میں سب سے پہلے نریندر موڈی جی کو بی جے پی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے کارکنوں اور امیدواروں کو بھی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے کانگریس پارٹی کے کارکن اور امیدوار جو پورا زور لگا کر دل سے لڑے میں ان کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے بھارت کے لوگ سبہ انتخابات میں اکران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اتیادی جماعتوں کی کامیابی پر وزیر آزم نریندر موڈی کو مبارک بات دی ہے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن اور خطے کی ترقی اور خوشالی کے لیے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں دوسری جانب بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے بھارت کے لوگ سبہ انلیکشن میں اپنی جماعت بی جے پی کی کامیابی پر مبارک بات کے پیغام کے جواب میں ٹویٹر پیغام میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے بجوائے گئے نیک خواہشات کے پیغام کا گھرم جوشی سے خیر مقدم کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ وہ برسغیر میں امن اور ترقی کو ہمیشہ اولیت دیتے ہیں واشنگٹن میں تیونات بھارت کے سفیر ہارش رنگلہ نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان دہشتگردی کو خارجہ پالیسی کے آلے کے طور پر استعمال کرتا رہے گا اور بھارت اس پالیسی سے متاثر رہے گا اس وقت تک پاکستان کے ساتھ کوئی خاطر خواہ باتچیت ممکن نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا ہے کہ جس دن پاکستان دہشتگردی کے ذریعے اپنے مفادات آسل کرنے کی کوشش ترک کر دے گا پھر حکومت کے اختیار میں ہوگا کہ بہتر تعلقات کا آغاز کرے برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریسا میں نے بریکزٹ معاہدے کے معاملے پر اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے سات جون کو اپنے عہدے سے مستفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے جمعیکو لندن میں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر اپنے خطاب میں برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لئے شدید پشہ مانی کی بات ہے کہ وہ بریکزٹ نہیں کروا سکیں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے وزیر اعظم کا عوضہ سنبھالتے ہی ایک کوشش کی کہ برطانیہ صرف چند لوگوں کو فائدہ نہ دے بلکہ سب کے لئے ہو آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بریٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ